کہیں اجگر کی آبارہ گردی کہیں پر اٹھک اجگر جی ہاں یہ جانور انسانی بستی میں نظر آنے پر بھی بن بلائے مہمان کی طرح پیش کیے جاتے ہیں دو الگ الگ چکھاؤں پر یہ دونوں دیکھے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ہے خبر دو تصویریں اجگروں کی جو دہشت کا سبب بنی انہیں دیکھ کر علاقے میں افرہ تفری مجھ گئی یہ دونوں ہی انسانی بستی میں نظر آئے کوئی گاؤں کا رکھوالہ تھا تو کسی کو سر چھپانا تھا تو کوئی راستہ بھٹک گیا تھا اجگر جس کے نام صحیح بدن میں سرندہ ہو جائے وہ اگر سامنے آئے تو حالات بے کابو ہو جاتے ہیں اور پیل جاتی ہے دہشت یہ پہلی تصویر کا واقعہ دھنباد کے کوئلانچل کا ہے یہاں اجگر اکثر کسی پن بلائے مہمان کی طرح نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پیلتی ہے دہشت لیکن کئی دنوں کی مشکت کے بعد اس تھانی لوگوں نے دو اجگروں کو پکڑا تو ماجرہ ساپ ہو گیا در سر یہ اجگر گاؤں والوں کی مرگیوں اور پکریوں کے بچوں کو اپنا نیوالہ بنا لیتے تھے آئے دن جانوروں کے گائب ہونے کی گھٹنا سے صحیح لوگ پریشان تھے لوگوں کے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار ان کے جانور کہاں گائب ہو رہے تھے گھٹنا سے پریشان لوگوں نے نظر رکھنے شروع کی تو اجگر مہاشہ پکڑ میں آ گیا پکڑے جانے کے بعد یہ اجگر کافی دیر تک بچوں کے منرنجن کا سادھن بنے رہے تھے کسی نے ان کو گلے میں لکھا لیا تو کوئی انہیں کھلونہ سمجھ کر کھیننے لگا ادھر یہ دوسری تصویر بھی اجگر کی ہی ہے لیکن یہ اجگر گاؤں والوں کے لیے کسی رکھوالے سے کم نہیں جی ہاں بیتول کے گہا گاؤں میں کوئے سے نکالے گئے یہ تینوں اجگر وہاں کے لوگوں کے لیے نئے نہیں تھی بلکہ یہ اجگر پچھلے کئی سالوں سے گاؤں کے کھیتوں میں ہی گھوما کرتے تھے لیکن جب پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے لوگوں نے ان اجگروں کو اپنے کھیتوں میں گھومتے نہیں دیکھا دونوں نے ان کی تراز شروع کر دی آخرکار یہ تینوں اجگر کھیت کے پاس ہی ایک سوکھے کوئے میں پڑے ہوئے دکھے لوگوں نے مصیبت دفع سے ان اجگروں کو بچانے کیلئے ونیبھاگ کے کرمچاریوں کو بلائیا ونیبھاگ کے کرمچاریوں نے تینوں اجگروں کو کوئے سے نکال کر مہوپانی کے جنگل میں چھوڑ دیا ونیبھاگ نے اجگروں کو جنگل میں تو چھوڑ دیا لیکن اپنے گاؤں سے اجگروں کو چلے جانے سے وہاں کے لوگ کافی دکھی ہیں کیونکہ گاؤں والے ان اجگروں کو اپنے کھیت کا رکشک مانتے تھے جو خیتوں میں یہ چوے وغیرے ہیں اس کے بعد میں دوسرے جیو جنتوں کو کھاتے کیتے تھے اور آدمی کو کسی پرکار کا نقصان نہیں تھا ان سے خیتوں میں جو چوے وغیرے جو نقصان کرتے تھے تو فسل کو انہی کو کھاتے تھے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کسی کا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہاں مطلب خیتوں کی رکشہ کرتے تھے وہ ایک پرکار سے نکال لیا تو ایسا لگ رہا کہ ہمارے ایریے سے کوئی سمپتی جا رہی ہے سمجھلو اس تین اجگروں میں سے سب سے بڑا قریب تیرہ فٹ کا اجگر مادہ تھی جبکہ باقی دونوں دس اور آٹھ فٹ کے اجگر نر تھے مادہ اجگر کا وزن قریب 45 کلو تھا جبکہ باقی دونوں کم وزن تھے کہیں آوارہ اجگر کہیں پرٹک اجگر دونوں کے درشن درلت یقین تینوں کو اپنانے کوئی تیار نہیں تھا سو سب کو ان کے اثر ٹکانے کی راہ دکھا دی گئی اس سے میں دھنباد سے رمانک کے ساتھ بیتول سے شاد ہندوستانی